اگر پاکستان کو یہ سیمی فانل جیتنا ہے تو اپنی تمام تر خامیوں اور غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ویننگ سٹریٹیجی بنانی ہوگی ہلو کرکیٹ لورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جب پاکستان ٹیم کے سیمی فانل میں پہنچنے کی چانسز تقریبا نہ ہونے کی برابر تھے اور جب بیشتر پاکستانی شائقین ناومید ہو چلے تھے ایسے میں کچھ میرے اور آپ کے جیسے ڈائی ہارڈ فینس کسی موجزے کا انتظار کر رہے تھے ہم نے پاکستان کو سیمی فانل میں پہنچانے کی خاطر کبھی بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا تو کبھی انڈیا کو لیکن کسی نے ہماری دلی آرزو پوری نہ کی اور اسی اگر مگر اور ششوں پنج میں پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو تین تیس رن سے ہرا دیا جس نے دکھی شائقین کے زخموں پر کچھ مرہم رکھا کہ چلیں جی ہماری ٹیم نے ایک اچھا میچ تو جیتا اور ساؤتھ افریقہ جو کہ اس وقت تک گروپ ٹو میں ٹاپ پر تھا اسے ہرا دیا اور اس طرح سے پاکستان نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ساؤتھ افریقہ سے نہ ہرنے کی روایت کو بھی برقرار رکھا اور پھر وہ دن آیا جو کہ سوپر سنڈے بننے جا رہا تھا گروپ ٹو کے آخری تین میچس کھیلے جانے تھے پہلا ساؤتھ افریقہ اور نیدرلینڈ کے درمیان تھا دوسرا پاکستان اور بنگلہ دیش کے ماہ بین اور سب سے آخر میں انڈیا اور زمبابے کے بیج زمبابے میں جس طرح پاکستان کو ایک رن سے ہرا کے گروپ ٹو میں اپسیٹ کیا تھا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید وہ ایک اور اپسیٹ کر دیں یا پھر بارش ہو جائے یا کچھ بھی ایسا ہو جائے جس سے پاکستان کو اپنی زمبابے والی بھیانک غلطی صدھانے کا موقع مل جائے تمام کریکٹ کے ماہرین اور ایکس کریکیٹرز کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کچھ ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا لیکن کریکٹ بڑا ہی فنی گیم ہے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو چلیں جی اسی ایک امید کے سہارے ہم نے نیدرلین اور ساؤتھ افریقہ کا میچ دیکھا جو کہ یوکے میں رات کے بارہ وجہ شروع ہوا جانے کیوں دل کو ایک امید سے تھی کہ شاید ساؤتھ افریقہ چھوک کر جائے گا کیونکہ پاکستان سے ہارنے کے بعد ان کے لیے یہ مست ون گیم تھا اور ساؤتھ افریقہ پریشر میں ہمیشہ چوک کر جاتا ہے جب نیدرلینڈ بیٹنگ کر رہا تھا تو ہم نے اسے بلکل اپنی ٹیم سمجھ کر سپورٹ کیا ہر چوکے اور چھکے پر داد دی اور دعا کی کہ وہ بڑا اسکور کر دے جو ساؤتھ افریقہ کے لیے مشکل ہو جائے نیدرلینڈ نے ایک سو اٹھاون رنز بنائے اور پھر ساؤتھ افریقہ نے اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا تو ایسا لگا کہ شاید ہم یہ میرے کل نہ دیکھ پائیں جس کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں لیکن پھر ساؤتھ افریقہ کی وکٹیں گرنا شروع ہی اور ریکوائیڈ رن ریٹ بڑھنے لگا تو دل کو کچھ ڈھارس بن دی اور آنکھیں جو پہلے آدھی کھلی اور آدھی بند تھی وہ پوری طرح سے کھل گئیں اور بس پھر کیا تھا قدرت کی نظام نے یہ میچ نیدرلینڈ کو تیرہ رنزوں سے جتوا دیا اور اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان ہونے والا میچ ایک کوارٹر فائنل کی صورت اختیار کر گیا جب نیدرلینڈ کی ٹیم جیت کر میدان سے باہر جا رہی تھی اور پاکستان کی ٹیم اپنا میچ کھیلنے کے لیے میدان میں داخل ہو رہی تھی تو نیدرلینڈ کے کپتان نے مسکراتے ہوئے بابا رازم سے کہا میک شور یو ون اینڈ اپ فو یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی ہے بنگلہ دیش نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا آغاز کیا تو وہ کوئی بڑا اسکور بنانے میں ناکام رہے اور بیس اوورز میں صرف ایک سو اٹھائیس رنز ہی بنا پائے بظاہی تو یہ چھوٹا اسکور پاکستان کو آسانی سے چودہ یا پندرہ اوورز میں بنا لینا چاہیے تھا لیکن آوٹ او فوم بابا رازم اور رزوان نے دس اووروں میں صرف چھپن رنز بنائے اور پاکستان کا ریکوائیڈ رن ریٹ بڑھنے لگا کی طرح کھیلے گا کئی خدا رخاصا یہ میچ میں ہم ہار نہ جائیں اور نیدرلینڈ کی ساری کوششوں پہ پانی نہ پھر جائے اور پاکستان کو یہ گولڈن اوپرچنیٹی جو کہ اتنی مشکلوں سے ملی ہے برباد نہ ہو جائے لیکن جب بابا رو رزوان آوٹ ہوئے تو یقین جاریے ہم نے تو شکر ادا کیا کہ اب میڈل آرڈر ہی آ کر کچھ نہ کچھ سکور کرے گی اور سکور بورٹ موف کرے گا محمد حارس نے ایک مختصر لیکن امپیکٹ فل ایننگ کھیلی اور کچھ پریشر ریلیز ہوا اور دوسری طرف شان مسود نے میک شور کیا کہ پاکستان یہ میچ بغیر کسی ہکپ اور رولر کوسٹر کے جیت جائے تو اس طرح سے قدرت کی نظام اور نیدرلینڈ کی مہربانیوں سے پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا اب پاکستان نے اس میچ میں غلطیاں تو بہت کی سیمی فائنل میں غلطیوں کی کوئی گنجاش نہیں ہوگی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کی اپننگ کا ہے بابر آزم اور رزوان نہ صرف آؤٹ اوف ہوم ہے بلکہ وہ بہت زیادہ ڈاٹ بالز کھیل کر پورا پاور پلے برباد کر رہے ہیں جس سے میڈل آرڈر پہ پریشر آ رہا ہے ساؤت افریقہ کے میچ میں میڈل آرڈر نے ایک سو پچاسی رنز بنائے تھے اور وہ اسی لیے تھا کہ بابر آزم اور رزوان دونوں جلدی آؤٹ ہو کے چلے گئے تھے اور انہیں بالز ضائع کرنے کا موقع ہی نہیں ملا یہ ٹھیک ہے کہ بابر آزم اور رزوان نے ماضی میں بہت سے میچز جتوائے ہیں لیکن پچھلے کئی میچز سے دونوں مسلسل ناکام ہو رہے ہیں ایسے میں ایک اچھا کپتان جسے خود سے زیادہ ٹیم کی جیت کی پروہ ہو وہ اپنا بیٹنگ آرڈر تبدیل کر کے خود نمبر تین یا چار پر آ جائے لیکن نہیں بھئی بابر اور رزوان ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں لوگ کہہ کے کر تھک گئے ایکس پلیئرز بھی تنگ آ گئے یہ بول بول کر کے بابر میڈل میں کھیلیں اور اپننگ کسی ایسے کھلاڑی سے کروائیں جو شروع کے پاور پلے میں تیز رنس کر سکے وہ پچاس یا سارٹھ رنس کا سکور دے سکے تاکہ بعد میں میڈل اور لوور میڈل آرڈر پر پریشر نہ ہو اور وہ کھل کر کھیل سکیں لیکن بابر آزم کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں جو کہ ایک اچھے کپتان کا خاصہ ہرگیز نہیں اگر پاکستان کو یہ سیمی فانل جیتنا ہے تو اپنی تمام تر خامیوں اور غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ویننگ سٹریٹیجی بنانی ہوگی پاکستان کے پاس محمد حارس اور شان مسود جیسے کھلاڑی موجود ہیں جو کہ اپننگ سلوٹس میں تیز رنس بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بابر آزم نے پچھلے کئی میچز میں ہر کھلاڑی کا نمبر اوپر نیچے کیا ہے سوائے اپنے اور رزوان کے جو کہ پچھلے کئی میچز سے ناکام ہوتے آرہے بابر آزم اور رزوان کے بلائنڈ فینس کوئی تنقید سننے کو تیار ہی نہیں لیکن یہ تنقید بھائی ٹیم کی بھلائی اور خامیوں کو دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ ٹیم جیت سکے لیکن اگر کسی انڈویجول یا دو تین کھلاڑیوں کی وجہ سے ٹیم کا بیلنس خراب ہوتا ہے تو اس پر پی سی بی کو سخت اقتامات کرنے چاہیے کوئی بھی کھلاڑی ٹیم سے بڑا نہیں ہوتا ہم سب سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو لوگ ان کھلاڑیوں کو سٹار بناتے ہیں تو ان کا یہ حق بنتا ہے بھائی کہ ٹیم کی کارکردگی پر اصلاحی تنقید کریں تاکہ ٹیم کوئی میجر ٹورنمنٹ جیت سکے ہم سب کے خواہش ہے کہ پاکستان یہ ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ جیتے لیکن جیتنے کے لیے اپنی پرانی غلطیوں اور خامیوں سے سیکھنا ہوگا سوشل میڈیا پہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے تمام اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز اس ویڈیو کی نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو میرے چینلز اور پیجز کو لائک کریں سبسکرائب کریں فالو کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کے لاسکوں اس کے ساتھ ہی آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گی امید ہے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے